یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا او دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا پاکستانی فوج تو ایسی ہے پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں جھاڑو لگانے کے پوچھا لگانے کے بنگیوں کو بھی دے دیا جاتی ہیں عجرت کے پیسے تو اللہ نے مرد پر بہت رسٹیکشن کی ہیں پابندیاں لگائی ہیں کیوں اب اگر کوئی شخص یہ بکراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لئے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دسبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچھے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں نہیں ہاری بات میرا خیال ہے بھائی کوئی بریگیڈی اور کرنل ہو آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلان جگہ پہ رہ سکتے ہیں اس نے کیا کیا وہ ایک لاکھ روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائیڈ پہ ایک گھر لے لیا آرمی میں الاؤ نہیں ہے کیوں اس میں آفیسر کی بیزتی ہے اب کوئی آفیسر کہہ کہ میں جب اپنی بیزتی پہ خودی رازی ہوں بھائی میں یہ پیسے بچا کہ غلغ پاڑے کروں گا اڑاؤں گا پیسے اور میں پانچ ہزار والے گھر پہ رہ رہا ہوں تو آرمی کہے گی کہ آپ آپ بعد میں ہیں گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں کیونکہ آپ کی بیزتی سے آرمی کا جو مورال آرمی کا جو ایک ایک جو میار ہے نا لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہوگا ڈاؤن ہوگا کیا بھائی یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا وہ دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا پاکستانی فوج تو ایسی ہے ہے بھائی اب ہے ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینگ پہ جاتے ہیں نا ان کی پرسنیلیٹی دیکھی جاتی ہے قد دیکھا جاتا ہے خوبصورتی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے تب ہی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99 فیصد خوبصورت ہوتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے کس کی عزت ہے فوج کی عزت ہے اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحد بھی کیا کریں گے اپنے آفیسر کی عزت کریں گے ایسا نہ ہو کہ ماتحد وہ زیادہ ہینڈسوم سمارٹ اور انگلیش منگلیش خوب مار رہے اور پی ایش ڈی کیا ہوئے اور آفیسر آٹھ بھی پاس ہے تو وہ اس کی فرما برداری بولو بھائی نہیں کرے گا تو آپ کو بعض جگہوں پہ دنیا میں بھی اپنے حق سے دسبردار ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہیں اللہ کی بندی پہلے ہیں اللہ ان کی بیزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے توہین ہے اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکہ کی ٹینشن اور پھٹیگ ان کو کیا نظر آتی ہے ایک پھٹیگ نظر آتی ہے تب ہی چالیس چالیس سال کے بڑے ہو جاتے ہیں کمبغت کرتے نہیں ہیں شادی بجاہ اس کی یہ کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی ہیں یہ ہے کہ جب میں اپنے حق سے دزبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسے عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اس علم پر جتنا اور جب عمل کیا جائے گا ہم اس کے ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے اور قیامت تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے پان اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی